بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین امریکہ اور اسرائیل کو بڑا جھٹکہ لگا ہے یمن کے بعد ایک اور اسلامی ملک یعنی ملیشیا نے اسرائیل کی گردن پر پاؤں رکھ دیا ہے انتہائی بڑا قدم اٹھا لیا گیا اس کی تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جبکہ دوسری جانب حماس کے لیڈرز کو نشانہ بنانے کے لیے فرانسیسی فوج کا سب سے ماہر سنائپر کمانڈو جس کو غزہ میں اتارا گیا لیکن اس کے ساتھ حماس نے ایسا کیا کہ وہ تابوت میں بند ہو کر فرانس پہنچ گیا اس کی تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ ہم آج کے وی لاؤگ میں شیئر کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کانلی اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل ایکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے وی لاؤگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں ناظرین اس وقت حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ میں امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ یمن پر حملہ کرنے والا ہے لیکن ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکی جو میکمہ پینٹاگون ہے اٹیک کرنے والے ہیں یمنی بھی مکمل طور پر تیار ہیں لیکن ناظرین آفرین ہے ستاون اسلامی ممالک جو کہ یوں کہہ لیجے کہ پوری کی پوری اسلامی سلطنت غزہ میں ہونے والے جو نقصان کو دیکھنے کے باوجود صرف زبانی جو ہے وہ جمعہ خرچ کرنے میں لگی ہوئی ہے مضمت کرتے ہیں ہمیں تشویش کا اظہار ہے ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں فضول قسم کی باتیں گزاری ہیں لیکن ناظرین انساراللہ یمن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسرائیل کے خلاف نبردازما ہے اپنی سٹیٹیجک پوزیشن کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اسرائیل کو تباہی اور بربادی سے دوچار کر دیا اور تو اور انہوں نے امریکہ جیسے بڑے جنٹ کے ساتھ بھی ٹکر لگا لی انہوں نے کہا کہ جو کچھ تم نے کرنا ہے کر گزرو ہم نو سال سے تمہارے ہتھیاروں کو ملیا میٹ کرتے آ رہے ہیں اور اب بھی تم نے مزید اپنی طاقت کو آزمانا ہے تو اپنا شوق پورا کر لو ناظرین پوری دنیا میں غزہ میں ہونے والے ظلم و ستم پر خاموشی لیکن انساراللہ یمن خاموشی سے نہیں بیٹھے ایران خاموشی سے نہیں بیٹھا حضباللہ لبنان خاموشی سے نہیں بیٹھے اور تو اور جو آس پاس کی اسلامی مضاحمتی تنظیمیں ہیں وہ چین سے نہیں بیٹھیں پوری دنیا کے لوگ سرابہ احتجاج بنے ہوئے ہیں لیکن عملی اقدامات کرنے کے لیے چند لوگ ہی آ گیا ہے اور ناظرین اب جو ہے وہ ایک اور اسلامی ملک نے بڑا جرت مندانہ اقدام اٹھایا ہے جرت مندانہ اقدام اس لیے کہ اس صورتحال کے اندر کہ جب امریکہ اپنی ایک پوری کوالیشن بنا رہا ہے یمن پر حملہ کرنے کے لیے تو ایسے میں اگر کوئی ملک امریکہ کے خلاف آتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایک نیا محاذ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کھولنے جا رہا ہے تو ناظرین ایسا بڑا قدم اٹھایا ہے ملیشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم نے انور ابراہیم نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ انہوں نے اسرائیلی کارگو بحری جہاز زم کو اپنے جو بندرگاہیں ہیں وہاں پر داخل ہونے سے جو وہاں پہ پہنچنے والے تھے تو ان کو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری بندرگاہوں میں داخل نہیں ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نہ کوئی اسرائیل کے ساتھ ٹرڈنگ کی جائے گی نہ ان کا کوئی بحری جہاز ہمارے بندرگاہوں پہ آئے گا اور نہ ہی کوئی جائے گا اور انہوں نے واضح طور پر احکامات جاری کر دیئے اور ناظرین دوسرے لفظوں میں سمندر کے محاذ پر ایک اور بڑا قدم اٹھایا گیا ہے ملیشیا کی جانب سے ملیشیا کی جانب سے پہلے بھی کچھ اس طرح کے اقدامات اٹھائے جاتے رہے ہیں اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نیتن یاہو کا ایک انٹرویو ان دے ریکارڈ موجود ہے جس میں وہ اسرائیل کے سخت ترین دشمنوں میں ایک ملیشیا کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں پاکستان کو کنسیڈر کرتے ہیں ایران کو کنسیڈر کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ ممالک ہیں جو کہ اسرائیل کے لیے شدید خطرات ہیں اور آج انہوں نے واضح طور پر بتا دیا کہ ہمارے لیے اسرائیل کی کوئی اہمیت نہیں ہے ناظرین ملیشیا میں پہلے پابندیاں بھی لگائی گئی اور پاکستان میں آپ کو بتایا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات جب بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے تھے بھارت نے پاکستان پر اٹاک کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے بعد آپ کو بتایا کہ ستائیس فروری کو جو پاکستانی ایر فورس نے ان کا تیارہ گرائے تھا تو اس وقت جو ملیشیا ہے اور انہوں کے ساتھ تجارتی تعلقات ختم کر دیا تھے اور جب انہوں نے مضمت کی تو اس نے کہا جی کہ ہم تم سے پانبائل نہیں خریدیں گے یہ کریں گے انہوں نے کہا جاؤ جو تم سے ہوتا کرو ہم جو اپنا اصولی موقع پر اس پر قائم رہیں گے اور ناظرین آج بھی انہوں نے بڑا جرت مندانہ اقدام جو ہے وہ اٹھایا ہے اور انور ابراہیم نے جو اسرائیل کے جتنے بھی کارگو جہاز ہیں ان کو اپنی جو پورٹس ہیں وہاں پر آنے سے منع کر دیا اور احکامات جاری کر دیا گیا ہے دوسری جانب ناظرین اسرائیل کی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ کچھ اہم ترین ٹرگٹ اچیو کرے اس مقصد کے لیے اس نے دنیا بھر کے جو ماہر ترین سنائپر فورس کمانڈوز ہیں ان کو بلائیا ہے اور غزہ میں انہیں تائنات کیا ہے تاکہ کوئی وہ دنیا کو مو دکھانے کے لائق رہے کہ ہم نے حماس کی لیڈرشپ میں کسی کو آہ قتل کر دیا ہے شہید کر دیا ہے اس کے لیے وہ آہ عوام کو بھی لالچ آپ کو بتا دیتے ہوئے دکھائی دیئے انہوں نے جو ہے وہ جہازوں کے ذریعے پمفلٹ بھی پھینکے جگہ جگہ پر اشتہار بھی لگائے کہ جو یعیت سنوار کے بارے میں بتائے گا محمد زیف کے بارے میں بتائے گا اور اس کے بعد ایک اور کمانڈر ان کے بارے میں بتائے گا تو ان کو جو ہے وہ لاکھوں ڈالر انام دیا جائے گا لیکن ناظرین اب جو ہے وہ انہوں نے انہی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جہاں پہ انہیں شک پڑھا تھا تو وہاں پہ اپنے سنائپرز کو تائنات کرتے تھے کہ بہت فاصلے سے وہ ان کو نشانہ بنائے اس مقصد کے لیے فرانس کی فوج کا سب سے ماہر سنائپر ناظرین خطرناک ترین دنیا کا جو سنائپر ہے اس کو ریڈ وولف کہتے ہیں ریڈ وولف جو ہے اس کی فرانسیسی جو ان کی یہ فورس ہے اس میں وہ ایٹ زیرو ڈبل ون جو الیٹ ان کی کمانڈو فورس ہے اس کے الیٹ مشن یونٹ کا یہ کمانڈو تھا اور اس کا جو ہے وہ چیف بھی تھا امینول سینارڈ اس کا نام ہے اور یہ جناب اس خاص مقصد کے لیے بنایا گیا کہ اس میں جو حماس کے لیڈر ہیں ان میں سے کسی کو نشانہ بنائے لیکن ناظرین آج مجاہدین نے اس کو جو ہے وہ قتل کر کے مجاہدین کے سنائپر نے اس کو شوٹ کر کے اس کے ہیڈ میں یعنی دو آنکھوں کے درمیان یہاں پہ اس کو گولی ماری گئی اور اس کو پھر تابوت میں بند کر کے فرانس بھیجوا دیا ہے کہ اس طرح کے سگے دہن دریدہ جو ہیں ان کی ہمارے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے یہ جو اللہ کے مجاہد ہیں جو اللہ کی فورس سے ہم پر لڑ رہی ہے ان کو اللہ تعالی کی پروٹیکشن حاصل ہے اللہ تعالی کی مدد اور حمایت انہیں حاصل ہے تو انہیں دنیا کا کوئی ڈر نہیں ناظرین اس وقت حماس کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے الحمدللہ وہ ساری کی ساری محفوظ بھی ہے اور اپنے پیغامات بھی دیتے ہوئے پہ جا رہے ہیں ناظرین اب آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس وقت الحانیہ جو کہ حماس کے رہنما ہیں انہوں نے ایک پیغام جاری کیا ہے آج انہوں نے بتایا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ بات چیز جو ہے وہ مصر اور قطر کی جو سالسیہ اس کے درمیان ہو رہی ہے جنگ بندی کے حوالے سے اور جلد ہی کوئی معاملات جو ہے وہ کسی طرف پہنچ جائیں گے ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آہ امریکہ جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کو اکٹھا کر رہا ہے اکٹھا کر کے وہ اپنی فورس کو مکمل کر رہا ہے تاکہ وہ یمن پر حملہ کر سکے لیکن یمنی مجاہدین ہیں ان کو بھی تازہ دم دستے مل رہے ہیں مجاہدین کی بڑی تعداد ان کے ساتھ شامل ہو رہی ہے اور تو اور ناظرین آہ اس سمندری جنگ کے اندر تباکن ہتھیاروں کے حوالے سے ایران نے کہا ہے کہ ہم آپ کو ہتھیاروں کی کمی نہیں آنے دیں گے باقاعدہ طور پر جنرل باکتی جو کہ سپاہی پاسدارہ نے انقلاب کے چیف ہے ان کی جانب سے کل اعلان کیا گیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہر ممکن مدد جو ہے وہ کریں گے اور ان کو ہتھیاروں اور گولہ بارود کی کوئی کمی نہیں آنے دیں گے ناظرین یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے اسرائیل بری طرح سے پس چکا ہے امریکہ بھی پس چکا ہے لیکن جرت مندانہ اقدام اٹھایا ہے ملیشیا نے ہم سلام پیش کرتے ہیں اسی طرح سے اگر اسلامی ممالک اکٹھے ہو کر کوئی بھی قدم اٹھا لیں تمام اسلامی ممالک اکٹھے ہو جائیں اور دنیا میں جس طرح سے امریکہ اپنے اتحادیوں کو اکٹھا کر کے کسی بھی ملک پر چڑھ دورتا ہے اسی طرح سے یہ اتفاق و اتحاد سے چلنا شروع کر دیں تو ناظرین کسی ملک کے اندر کسی بچے کو مارنا تو دور کی بات ہے کسی بچے سے کھلونا چھیننا بھی ان ممالک کی ان بدماش ممالک کے بس یہ بات نہیں ہوگی لیکن اس کے لیے ایک لیڈر چاہیے ایک لیڈ کرنے والا ملک ایک جرت مندانہ اقدامات کرنے والا ملک چاہیے جس کی والیو بھی ہو اور جس کی بات بھی سنی جائے یہ نہ ہو کہ اپنے جو مغرب اپنے ذاتی مفادات کے لیے جو مغربی آقا ہیں ان کے کہنے پر جیوزوری کرے اور ساتھ ہی لیڈ جائے تو ایسے ممالک جو ہے وہ قطعا لیڈ نہیں کر سکتے ہیں ناظرین اس تمام صورت حال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا احسان ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ خمبارس